اگر آپ اس کو تیس ستمبر دوہوزار بیس سے پہلے جمع کراتے ہیں تو آپ کو لیٹ فیس پانچ سو روپے لگے گی اگر آپ کی نل کی ریٹرن ہے تو آپ کے اوپر کوئی لیٹ فیس نہیں لگے گی لیکن کو ٹیکسٹو بنتا ہی نہیں ہے تو ایک تو چھوٹ ہو گئی جو ریٹرنز تیس جون دوہوزار بیس تک فائل ہونی تھی اگر وہ کسی وجہ سے فائل نہیں ہوئی اگر آپ کی ٹیکس لائیبیلٹی نل ہے تو آپ کے اوپر کوئی لیٹ فیس نہیں ہے اگر آپ کی ٹیکس لیابلٹی ہے اس میں کچھ تو آپ کی لیٹ فیس صرف پانچ سو روپے لگے گی یہ تو ایک بہت مرتبہ ہو گیا دوسرا سوال آیا فروری مارچ اپریل کے مہینے بیس کا جو لاکڈاؤن کا پیریٹ تھا جس میں لوگوں کو بڑا سنکٹ آیا تھا اس کے بارے میں افکا انہوں نے کہا کہ دیکھیں چھ جولائی دو ہزار بیس تک کی ہم نے ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اس تک کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں لگے گا لیکن اگر آپ چھ جولائی دو ہزار بیس کے بعد بڑھتے ہیں اور تیس ستمبر دو ہزار بیس کے بیس میں بڑھتے ہیں تو اس کے اوپر ہم آپ کے اوپر جو لیٹ فیس ہے وہ پانچ سو روپے ہی رکھیں گے اور جو بیاز اٹھارہ پرسنٹ لگتا تھا وہ صرف نو پرسنٹ لگے گا انہوں نے یہ اس بات کا بھی اکلے گا دوسرا انہوں نے کہا کہ جو دیسرا انہوں نے چھوٹ دے دی ہے آگے کے لیے بھی دیکھتے ہوئے کہ لوگ ڈاؤن اٹھ گیا ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کو ابھی لگتا ہے کہ دکت آ رہی ہے تو میں جون جولائی کی ریٹرن بھی اب آپ تیس ستمبر دو ہزار بیس تک بھر سکتے ہیں اس کے اوپر تیس ستمبر دو ہزار بیس تک بھرتے ہیں تو آپ کے اوپر نہ تو لیٹ فیس لگے گی اور نہ ہی کوئی انٹرس لگے گا اور یہ سبھی چھوٹتی ہیں ان کو جن کی ترنوور پانچ کروڑ سے کم ہے پانچ کروڑ سے اوپر والوں کے اوپر ہی چھوٹ نہیں ہوگی پانچ کروڑ سے کم والے کو دیئے چھوٹ دیئے تو بائین لار یہ چھوٹ دینے کی کوشش شرکار نے کی ہے کی جی ایسٹی میں اس کے علاوہ بہت سارے بہت سارے مددے کل جی ایسٹی کانسل میں ڈسکس ہوئے انورٹی ڈیوٹی وغیرہ کا وہ سابات میں ڈسکس کرتے ہیں لیکن جو اس سمعے جو مس امی سیکٹر کو جو مین چھوٹ کی دیا ہے وہ یہ دی گئی ہے ایک چھوٹ دی گئی ری ری جسٹریشن کی بہت سارے لوگوں کے کنسیلیشن ہو گیا ری جسٹریشن جس کا ایک ٹائم پیورڈ اپلائی کرنے کا انہوں نے کہا کہ اب تیس ستمبر دوہزار بیس تک آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ کا ری ری جسٹریشن ہو جائے گا تو یہ ایک اچھی بڑی چار راہت کل انہوں نے ویتمنتری جی نے جی ایسٹی کانسل میں جو ہوئی بیچ لے ہوا اس کے بارے میں کرایا اور اسی کی ایک پرس ریلیز بھی ایشو کی گئی ہے اس کے علاوہ جو جی ایسٹی کی کولیکشن کے بارے میں انورٹی ڈیوٹی کے بارے میں ریٹ گھٹانے کے بارے میں وہ بھی چرچائے ہوئی ہیں لیکن اس پر نرنے نہیں ہو پایا اس پر کریں گے ویتمنتری جی لیکن چونکہ انیل اگروال جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے انیل جی یہ جو تمام فیصلے لیے گئے کل اور جس بات کا ذکر ویج جی بھی کر رہے ہیں کہ ایم ایس ایمی سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑی راحت والی یہ بات رہی کل کے فیصلے کو اس فیصلے کو انڈسٹری کے طور پہ ایس او چائم کی چونکہ آپ فارمہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس پورے فیصلے کو دیکھیں جو ویج جی نے بتایا بڑا ڈیٹیل میں انہوں نے آلریڈی بتا دیا کی کیا کہ اب فیصلے لیے گئے اہم اور اس میں وہ ساری جو چیزیں ہیں کسی کا ریجسٹریشن کینسل ہو گیا اس کو ریسٹرو کر دو کسی کو لیٹ فی لگ رہی ہے اس کو ماف کر دو بات ایسی ہے کہ ابھی ڈیمانڈ کرییشن کی بات ہے اور ایک سپلائی سائٹ کو بوس دینے کی بات ہے دونوں کے لیے ابھی اپنے کو کیا فیصلے لینے اور ان کو کیسے آگے بڑھانا ہے مسیمی سیکٹر کو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چرچہ ہے انڈیا کی جو growth story ہے وہ بلکل انتم انٹیکٹ ہے اور بڑے سارے انٹرنیشنل انسٹیوشنز یہ کہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین ابھی جلدی سے جانے والا نہیں ہے اور اس سے جو بھی کچھ پریشانیاں ورڈ اوبر ہو گئی ہیں اس سے انڈیا بھی اچھوتا نہیں ہے مگر ایک کلی ایک آنکڑا آیا تھا کہ ہمارے foreign exchange reserves بڑھ کے 501 billion dollars ہو گئے ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ انڈیا کی growth story intact ہے اور وہ بڑھ رہی ہے ابھی اگر جو سمسیہیں سامنے ہیں اس میں MSME سیکٹر جو وہ سب سے زیادہ اس کو negatively مشکلوں میں آیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ جو economic downturn ہے اس کا سب سے بڑا effect جو ہے MSME سیکٹر پہ ہے ان کے business پہ ہے اس کے employees پہ ہے بلکل بلکل بہت سارے جو MSME سیکٹر کے entrepreneurs ہیں انہوں نے کچھ نے تو March کی تنخہ دے دی April کی بھی دے دی مگر وہ میہ کی دینے میں سکشم نہیں ہے کیونکہ ان کے factoryیاں رک گئیں ان کے stocks رک گئے ان کی sales نہیں ہوئی ان کے پیسے cash flow جو لوگوں کے پاس رکے ہوئے تھے وہ نہیں آ رہے ہیں تو ان سب کو دیکھتے ہوئے کیا جو economic stimulus packages government نے دیے وہ کتنے اس کو کارگار ہیں اور کتنے وہ آگے لے جائیں گے GST ایک مدہ ہے ایک issue ہے جو کچھ ابھی دیا گیا انہوں نے بہت سواغت کیا تھا یہ جو پورے package دیا گیا تھا MSME سیکٹر کے لیے بہت خوش اور ان کی جو پرتکر ہم نے دکھائی بھی اپنے چینل پہ کافی خوش تھے وہ سارے لوگ نہیں جو جو بھی ہم نے محسلے لیے جیسے کی تین لاکھ کروڑ کا ایک collateral free loans دینے کی جو بات کی گئی اس میں کافی سارے جو ہیں کوئی پندرہ ہزار کروڑ روپے distribute بھی ہو گئے وہ ایک اچھا ایک اہم قدم ہے جسے کی MSME سیکٹر کو support ملے گی کچھ اور بھی انہوں نے جو بتایا ہے کہ ایک پچھے ہزار کروڑ روپے کا fund of funds دیا گیا ہے ایک بیس ہزار کروڑ روپے کا subordinate debt دیا گیا ہے یہ سب اسی طرف جا رہے ہیں مگر ابھی جو سمسیاں ہیں وہ MSME سیکٹر کی بہت زیادہ ہیں ان کو ابھی ان کو کیا ہے کہ سپلائی سائیڈ کیسے مجبوط ہو اس کے لئے ان کو پیسے چاہیئے ان کے لئے ان کی سیلز ہونے چاہیے دوسری طرف ڈیمانڈ سائیڈ ہے کہ ڈیمانڈ اس کی کیسے بڑے ابھی جو جو کسی نے اگر ایک موٹر سائیکل کھرید کار کھرید 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 تو اس کو لگے گا ایک سال کے لئے اس کی 28 سے 18 پرسنٹ کر دی گئی ہے جی سٹ ڈیمانڈ آئی گی اور ادھر سے آپ نے سٹیمیلیس پیکیج میں لوگوں کو پیسے دے دیئے کہ آپ بنائیے موٹر سائیکل بنائیے کار